آج ہم پڑھیں گے ایکسکریشن کے بارے میں ایکسکریشن اردو میں عملے اخراج کہلاتی ہے یعنی کسی بھی جاندار کے جسم سے جتنی بھی ویسٹ میٹیریلز ہوتی ہے یا فازل مادے ہوتے ہیں ان کا ریموول ایکسکریشن کہلاتا ہے جب کوئی انسان کچھ کہتا ہے تو اس کانے میں موجود جتنی بھی فائدہ من چیزیں ہوتی ہیں اس کا جسم ایبزورپ کر لیتا ہے اور جتنی بھی فضول چیزیں ہوتی ہیں اسے ایکسپیل کرنے کی کوشش کرتا ہیں ان فازل مادوں میں کاربن ڈائیکسائٹ پانی نائٹروجینس کمپاؤنڈز اور نمک شامل ہے یہاں پہ ایک ٹرم نائٹروجینس کمپاؤنڈز استعمال ہوا ہے یہ وہ کمپاؤنڈز ہیں جن میں نائٹروجین کی مقدار زیادہ ہوتی ہے اس کی عام مثال یوریا اور یوریک ایسٹ ہے یوریا اور یوریک ایسٹ دو ایسے مزیر چیزیں ہیں کہ اگر ان کی مقدار جسم میں ون گرام بھی ہو جائے تو انسان کی ڈیتھ ہو سکتی ہے اب انسانی جسم کے وہ کون کون سے اورگنز ہیں جو کہ ایکسکریٹری سسٹم میں شامل ہیں ان میں ہیں انسانی جسم میں دو کیڈنیز ہوتی ہیں سب سے پہلے اگر ہم کیڈنی کا مطالع کریں تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس کا رنگ کیا ہے اس کی شیپ کیسی ہے اس کی سائز اور اس کا لوکیشن کیا ہے کڈنی کا رنگ ڈارک راؤن اس کا شیپ بین شیپ یعنی کی لوبیا کے معنید ہوتی ہے اور ہر کڈنی بارہ سنٹی میٹر لمبا چھ سنٹی میٹر چھوڑا اور تین سنٹی میٹر موٹا ہوتا ہے اسی طرح اگر کڈنی کی لوکیشن کی بات کی جائے تو یہ ایبڈومنل ریجن میں موجود ہوتا ہے یعنی کہ پیٹ کے اندر ورٹیبرل کولمز کے سائٹ پہ موجود ہوتا ہے ایک کڈنی رائٹ ہینڈ سائٹ پہ اور دوسرا کڈنی لیفٹ ہینڈ سائٹ پہ موجود ہوتا ہے رائٹ کڈنی ون پوائنٹ فائف یا ٹو سنٹی میٹر نیچے ہوتا ہے لیفٹ کڈنی سے کڈنی کے بارے میں پڑھنے کے بعد ہم ان کے اسوسیائٹڈ اورگنز کی طرف آتے ہیں ان میں یوریٹر یورینری بلیڈر اور یوریترا شامل ہیں اب یوریٹر ہوتی کیا ہے یوریٹر ٹیوبز ہوتی ہے جو کہ کڈنی سے نکل کر یورینری بلیڈر تک جاتی ہے یعنی گردے میں جتنے بھی یورین کی اماؤنٹ جمع ہوتی ہے اسے یوریٹر یورینری بلیڈر میں پوش کرتی ہے یوریٹر کی تعداد دو ہوتی ہے رائٹ کڈنی کے لیے رائٹ یوریٹر اور لیفٹ کڈنی کے لیے لیفٹ یوریٹر استعمال ہوتا ہے یوریٹر کے بعد یورینری بلیڈر سٹارٹ ہوتی ہے یہ تیلی نمہ ساخت ہوتی ہے جو کہ یورین کی مقدار کو خاص مدت تک سٹور رکھتی ہے اسی کے بعد یوریٹرہ سٹارٹ ہوتا ہے یوریٹرہ ٹیوب لاک اسٹرکچر ہوتی ہے جو کہ کنیکٹڈ ہوتا ہے یورینری بلیڈر کے یعنی یورینری بلیڈر میں جتنی بھی اماؤنٹ یورین کی کلیکٹ ہو جاتی ہے وہ یوریترا کے ذریعے باہر خارج ہو جاتی ہیں اب ہم پڑھیں گے کڈنی کے انٹرنل سٹرکچر کے بارے میں کڈنی کا انٹرنل سٹرکچر بیسکلی چار پورشن پر ڈیوائیڈیٹ ہے جو کہ سب سے اہم کام سر انجام دیتی ہیں کڈنی کو اردو میں گردہ کہتے ہیں اور اس کا بیرونی پورشن رینل کارٹیکس کلاتا ہے رینل سائنٹیفک نیم ہوتا ہے کڈنی کا اب کڈنی کا اندرونی جو حصہ ہوتا ہے اسے رینل میڈولا کہتے ہیں کڈنی کے اندر پیرامیڈ شیپ میں رینل پیرامیڈ ہوتے ہیں جس کے اندر میلینز کی تعداد میں نیفرونز ہوتے ہیں یہ یورین بنانے کا کام کرتے ہیں رینل پیرامیڈ میں جو یورین تیار ہوتی ہے وہ آگے جا کر ایک کیویٹی میں کلیکٹ ہو جاتی ہے جس کو رینل پیلویس کہتے ہیں رینل پیلویس میں یورین کلیکٹ ہونے کے بعد یوریٹر کے ذریعے یورینری بلیڈر تک جاتی ہے اور اسی طرح یوریٹر کے ذریعے ایکسکریٹ ہو جاتی ہے جیسا کہ ہم نے انٹرنل سٹرکچر آف کڈنی میں نیفرون کے بارے میں پڑھا اب ہم پڑھیں گے کہ نیفرون ہوتی کیا ہے کڈنی کا فنکشنل یونٹ نیفرون کلاتا ہے یعنی کڈنی میں جتنے بھی فنکشنز رونما ہوتے ہیں وہ نیفرون ہی کی بدولت ہوتے ہیں ہر کڈنی تقریباً وان میلین یا اس سے بھی زیادہ نیفرون پر مشتمل ہوتا ہے ہر نیفرون دو حصوں پر مشتمل ہوتا ہے رینل کارپسل اور رینل ٹیوبیول رینل سے مراد کڈنی ہوتا ہے کارپسل کیپسول کو کہتے ہیں اور ٹیوبیول ٹیوبز کو کہتے ہیں نیفرون کا پہلا حصہ رینل کارپسل کہلاتا ہے جو کہ دو سٹرکچرز پر مشتمل ہوتی ہے گلومیرلس اور بومیس کیپسول جس طرح ڈائیگرام میں دکھائی گئی ہے کہ گلومیرلس بلڈ کیپلریز کا ایک گچہ ہے جو کہ بومیس کیپسول کے ذریعے سراؤنڈڈ ہے بومیس کیپسول کے بعد رینل ٹیوبیول سٹارٹ ہوتا ہے رینل ٹیوبیول چار ٹیوبز پر مشتمل ہوتی ہے بومیس کیپسول کے بعد رینل ٹیوبیول سٹارٹ ہو جاتا ہے رینل ٹیوبیول کے چار ٹیوبیولز ہوتے ہیں سب سے پہلے پروکزیمل ٹیوبیول ہوتا ہے جو کہ کوائلڈ شیپ ہوتی ہے پروکزیمل ٹیوبیول کے بعد لوپ آف ہینلے سٹارٹ ہو جاتا ہے جو کہ یو شیپ ہوتی ہے اس کے بعد دوبارہ کوائلڈ شیپ میں جسٹل ٹیوبیول موجود ہوتی ہے اور سب سے آخر میں کلیکٹنگ ڈکٹ ہوتا ہے ہر نیفرون کا کلیکٹنگ ڈکٹ رینل پیلویس میں کلتا ہے اور رینل پیلویس میں ساری یورین سٹور ہو جاتی ہے اب ہم پڑھیں گے کہ کیڈنی کیا کام کرتی ہے کیڈنی کا سب سے اہم کام یورین فارمیشن ہے جیسا کہ پہلے ہم نے پڑھاتا کہ گلومیرولس بلڈ کیپلریز کا نیٹ ورک ہوتا ہے جس میں آپ کے پاس وینز بھی شامل ہے اور آرٹریز بھی شامل ہے آرٹریز کا کام یہ ہے کہ وہ بلڈ کو کیڈنی کے اندر لے کر آتی ہے جبکہ وینز بلڈ کو واپس کیڈنی سے باہر لے کر جانے میں مدد دیتی ہے اب کیا ہوگا کہ جو بلڈ گلومیرولس میں پہنچ جاتی ہے وہ بومینس کیپسول کے ذریعے فیلٹر ہو جاتی ہے یعنی کہ اس بلڈ میں موجود جتنے بھی فائدہ مند چیزیں ہیں وہ واپس جسم کے اندر جسپ ہو جائے گی اور باقی ماندہ جتنے بھی بلڈ ہے وہ آگے پروکزیمل ٹیویول میں پوش کیا جائے گا پروکزیمل ٹیویول میں پہنچنے کے بعد دوبارہ 99% تقریباً فیلٹریشن کا کام یہاں پہ ہوتا ہے یعنی کہ اس بلڈ میں موجود گلوکوز آئینز یا مختلف قسم کے جو فائدہ مند سالس وغیرہ ہے وہ دوبارہ جسم میں ایبزورپ کی جاتی ہیں اور اسی طرح مختلف قسم کے آئینز اور یوریا کا سپریشن ہوتا ہے اس کے بعد خون پہن جاتی ہے لوپ آف ہینلے میں جو کہ یو شیفٹ میں ہوتی ہے یہاں پر اب پانی کی جتنی مقدار جسم کو ضرورت ہوتی ہے وہ لوپ آف ہینلے کے ذریعے فیلٹر ہو کر جسم میں جذب ہو جاتی ہے لوپ آف ہینلے سے فیلٹریشن کے بعد خون ڈسٹل ٹیوبیول میں پہنچ جاتی ہے جہاں پہ باقی ماندہ فیلٹریشن کا کام ہوتا ہے آخر میرے جانے والی چیز کو یورین کہا جاتا ہے جو کہ کلیکٹنگ ڈکٹ کے ذریعے رینل پیلویس میں جمع ہو جاتی ہے رینل پیلویس کے بعد بحیر یورین یوریٹر کے ذریعے یورینری بلیڈر میں جمع ہو جاتی ہے اور یوریٹر کے ذریعے ایکسکریٹ آؤٹ ہو جاتی ہے